عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف ہے اس رب کائنات کے لیے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جان ہے اور جس کی حمد و سناپر کا سورج تلو ہوتا ہے رات اندوری کا بڑا حسین شیر ہے کہ کشتی تیرا نصیب چمکتار کر دیا اس پارک کے تھپڑوں نے اس پار کر دیا افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا آئیے اب ہم ہمارا جو یونٹ نمبر ٹو کا دوسرے لیسن ہم اس کی ابتداء کرتے ہیں لیسن کا نیم ہے دبوائے ہو بروگ دبوینک لیسن کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ نے ورڈ کے ساتھ میں کھیلا گیا ہے ورڈ کو بہت بہترین طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اس لیسن کے لکھنے والے رسکن پونٹ ہے اور بہت ہی اچھے سے اس کو لکھا ہے اب ہم اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیو کہ اس کا بہت زیادہ فریزی اس کا استعمال کیا گیا ہے ایڈورب اور ایڈجیٹی کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے اور کہاں پر کون سے ورڈ کا کس طرح سے مطلب نکال سکتے ہیں کہ اس کو کسے سمجھ سکتے ہیں اس کو بہت ہی بہتری طریقے سے بتایا جائے ہیں تو آئیے اب ہم اس لیسن کے شروعات کرتے ہیں دبوائے ہو بروگ دبنگ اگر ہم اس لیسن کا ٹائٹل کے اپر ہم گول کرے تو ہم کو سمجھنا آ جائیں گا کہ کئی سے رائٹر نے استعمال کیا ہے دبوائے ہو بروگ دبوائے ہو بروگ اب بروگ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا بی آر او کے ای بی ریک کا پاسٹے سے بروگ لیکن رائٹر نے یہاں پر اگر ہم اس کو بولے کہ بچے نے جو ہے لڑکے نے بینگ کو توڑا تو مطلب اس نے چوری کی لیکن ایسا نہیں ہے بچے نے بینگ کے بارے میں افواف ہلائی ایسا اس میں بتایا جائے لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو بچے نے جو ہے بینگ کو تباہی بربادی کے دہانے پر لاکھیں کھڑا کر دیا یعنی بچے نے جو ہے بینگ کو بہت اس کا دیوالیا نکال دیا اس کو تباہی بربادی کے دہانے پر لاکھا کھڑا کر دیا اس طرح ہم اس کو مطلب نکال سکتے ہیں تو آئیے اب ہم شروعات کرتے ہیں نتو گرم برڈ گرم برڈ سیمپل پاسٹنس میں سبجیٹ پلاس بردو کا سیکنہ فارم پلاس اوبجیٹ گرم برڈ جی آر یو ایم بی ایل ایٹ گرم برڈ گرم برڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑا بڑا آنا شکایت ہی طور پر بڑا آنا ٹکی نا کمپلینٹ کرنا کیسی داری کریٹیکلی کمپلینٹ کرنا ہمسلپ خود اسے ہی بڑا بڑا ہم یعنی اسے ہمسلپ یعنی خود مائی مائی سیلپ ہمسلپ بڑا بڑا ہے اور کیا کر رہا تھا صرف اب یہ سیپٹ کا جانتا ہے جھاڑوں مارنا جھاڑوں مارنا ایس ہی سیپٹ جھاڑوں مارنا ایک اسی پہ چینٹر انہی تھی ٹی سی ڈرینک ناکک لیکن یہ سیکنڈ فارم نہیں یہ ورب کا تھرڈ فارم ہے اور یہ جو سینٹنس ہے یہ پیسی وائز ہے بائے سیڈ گوویند رام یعنی جو بینگ ہے یہ سویڈ گوویند رام کے ذریعے سے چلائی جا رہی تھی یعنی سیڈ گوویند رام اسے چلا رہے تھے پاسٹ کنٹینیوارس ٹیلس میں سینٹنس ہو سکتا ہے بین واز بین اونڈ بائے سیڈ گوویند رام اس بین کو سیڈ گوویند رام چلا رہے تھے یا پھر اون کا مطلب تو مالک بھی ہوتا ہے اون مالک اونر خود کا اون اونر لیکن یہاں پہ اس کو ورب کے طور پر استعمال کر اون بائے سیڈ گوویند رام جسے بین کو سیڈ گوویند رام چلا رہے تھے اب یہ سینٹنس ہے یوز کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا لیکن رائٹر نے ہاں پر اس کو دیکھو کہ اس استعمال کیا ہے یے ہی 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 اس اسمال برم اس نے چھوٹی یہاں استعمال کیا مطلب یعنی اس نے چھوٹی یہاں استعمال کیا مطلب اور جو دھول تھی after rising in a cloud above his head settle down again on the steps after rising president participle after rising اٹھنے کے بعد in a cloud in a cloud cloud کا مطلہ ہوتا ہے badal in a cloud یعنی badal میں اٹھنے بعد یعنی goodbare کی شکلوں میں آنے کے بعد above his head اس کے سر پر settle down settle down کا مطلہ ہوتا ہے سیٹل ڈاؤن بیڑھ جانا کے لئے استعمال کیا گیا ہے آپ کو جم جانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے جم جانا بیڑھ جانا اس سے پڑھے کے ہم نے لیسن میں دیکھے تھے کہ after hearty lunch my friends and my sisters and brothers lay down and I settled down with a story book my story book کے ساتھ نے کیا ہو گیا تھا بیڑھ گیا تھا یعنی میں story book پڑھنے میں لگ گیا تھا وہاں پر بھی سیٹل ڈاؤن کا استعمال کیا گیا تھا یہاں پر بھی سیٹل ڈاؤن کا لیکن وہاں پر اس کی میننگ الگ لیے تھے ہم نے یہاں پر اس کی میننگ الگ ہے یہاں پر جم جانے کے لئے دھول جو ہے تو وہ جم جاتی ہے اب آپ رائٹر سیٹل ڈاؤن with story book with story book کے ساتھ میں کیا ہو گیا تھا بیڑھ گیا تھے یعنی میں story book وہاں پر پڑھنے ہی لگ گیا تھا story book کے ساتھ میں مہو ہو گیا تھا ہم ایسا مطلب لے سکتے ہیں as not was banking as not was banking past continuous was banking bang 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 کا مطلب ہوتا ہے پٹک نہ بھوزر سے تھوک نہ banging his pain اس کے pain کو پٹک رہا تھا against a dustbin against a dustbin سامنے dustbin ڈاکھا ہوا تھا جس میں کچھرہ ہم رکھتے ہیں تو اس کا pain تو اس کا جس میں لے کچھرہ آتا اس کے اوپرے سے پٹک رہا تھا against the dustbin was banking پٹک رہا تھا sitaram the washerman's son passed by اب اس سینٹنس کو ہم دیکھتے ہیں sitaram کون تھے washerman's اب اس میں apostrophe سے اس لگا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے lesson میں دیکھ چکے تھے پہلی پہلے پہلے ہم نے دیکھے تھے 18 years period مہاپا ہم نے دیکھا کہ کی کا مطلب ہوتا ہے ایسے اسی طرح the washerman's son washerman's wash دھونا washer دھونے والا washerman's دھونے والے کا لڑکہ یعنی دھوڑی کا لڑکہ کہنا ہم تو اس کا اسی طرح past by یہ فریز ہے simple past tense past past by کے پاس سے گزرنا کے پاس سے گزرنا کے سامنے سے گزرنا پاس پائے پاس آن اگر ہم کرے تو پھر تو پھر دنیا سے گزر جانا ہی ہے پھر نہیں مر جانے کے لیے ہم اسے بارے پاسٹ آن ہو جانا simple past tense ہے کیا ہوا sitaram was sorry past by یعنی اس کے پاس سے گزرا sitaram was on his delivery round اب یہ deliver کا مطلب ہوتا ہے verb ہے deliver یعنی دینا delivery نا ان کے طور پر استعمال کیا گیا ہے پہنچانے پہنچانے کے سپورد کرنا جس کو ہم بولتے تھا تو پہنچانے کے اس کے اپر تھا یہ verb نہیں ہے پر یہ نا ان کے طور پر استعمال کیا گیا ہے sitaram was compliment والا سندہ کے sitaram تھا on his way اپنے راستے پر تھا on round اب round کا مطلب ہوتا ہے goal لیکن آپ پہ round یعنی دہورے کے اپر تھا سپورد کرنے کے جو اس نے مال لیا تھا کسی کا اس کو دینے کے اپر تھا یعنی وہ کپلے جس کی تھی ہے اس کو باٹ رہا تھا دے رہا تھا گھر گھر جا کے sitaram was on his delivery round پر تھا he had a bundle of freshly pressed cloth اب یہ سینٹس ہے اس سے پہلے بھی ہم ہائس کا ہائوکا اور ہائٹ کا یوز دیکھ چکے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہو اگر ہم اس کے مالک ہو تو ہم ہا پر ہائس اور ہائوکا اور ہائٹ کا اس نے مالک کرتا ہے پاس ٹینس میں ہائٹ 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 اب بندل یعنی اس کے پاس میں کیا تھا ایک بندل تھا اگر اس کے بعد میں اگر ہم نے کہا ٹو آئے اور ورمو کا فرس پارم ہے تو پھر ہم بولتے ہیں نا تھا ہی ہائٹ ٹو گو اسے جانا تھا آئی ہے اور ٹو گو مجھے جانا ہے ٹھیک ہے نا ہی ہائٹ ٹو گو لگے ہم پر ہی ہائٹ اب بندل اس کے پاس بندل تھا اب فریش جو ورڈ ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایڈجیکٹو فریش ترو تا تھا فریشلی ایڈور بنا دے فریشلی ترو تازگی کے طور پر بلکل فریشلی تھے پریسٹ کلاوت اب یہ جو ہے پریسٹ کلاوت پریس جو ہے یہ ناؤن ہے کسی کیا پریس ہوتی ہے اس طریقہ کسی کیا پریس ہوتی ہے جس کیا کارٹ پرنٹ کری آتے ہیں پیپر پریس ہوتی ہے ٹھیک نا وہ ناؤن ہے ہم استری کو بولتے ہیں استری جو ہمارے گھر کے اپر ہوتی ہے استری کرنے کو بولتے ہیں ناؤن بھی ہے ورڈ بھی ہے لیکن یہاں پر جو ہے یہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہے پریسٹ کلاوت یعنی ایسے کپڑے جو استری کیے گئے ہو اس سے پہلے کے لئے ساتھ میں ہم نے دیکھے تھے ان کاؤنٹر آف اسپیشل کائن میں دیکھے تھے اپنے دا چینج سرکام ٹینس ان دا تینوں بھی ورڈ ہوتے تینوں کو بھی ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا تھا یہاں پر بھی پریسٹ کلاوت کا استعمال کیا ایک اور بھی سینٹر سے پائیلٹ پیلڈ بنانا چھل کے دیا پیلڈ بنانا چھلا ہوا پیش کیا تھا اسی طرح یہاں پر بھی پریسٹ کلاوت اس کے پاس جو بندل تھا وہ کیسے تھا پریسٹ کلاوت بیلینسٹ آن ہیز ہیٹ سیمپل پاسٹ بیلینس بیلینس کو مطلب ہوتا ہے برابر رکھنا توازن قائم رکھنا بیلینسٹ آن ہیز اس کے سرکوں پر توازن قائم رکھے ہوئے تھا نیس سینٹر تھا ڈونٹ ریز سچ ڈسٹ ریز اٹھانا اب یہاں پر کائی کے لیے استعمال ڈونٹ ریز سچ ڈسٹ اس طرح کی دھول مت اٹھا مطلب یہاں پر آنے کے لیے استعمال ہوئے تھے don't raise such dust اس طرح کی دھول مطلع he called out چلانا یہ بھی فریز سیٹل ڈاؤن آیا called ڈاؤن آیا پاسڈ بائی آیا تین چار فریز آ چکے ہیں are you an out adjective an out یہ بھی ورگ ہے لیکن یہاں پر ایسے استعمال کیا ہے adjective کے سور پر استعمال کیا گیا ہے are you an out کہ تم غصے میں ہو اب یہ آیا تھا پریسٹ اب آیا پھر an out are you an out کہ تم غصے میں ہو are you an out اب سوال بھی خود ہی کر رہا پھر جواب بھی خود ہی کر رہا because they are still refusing to pay you and ester to rupees a month کیونکہ انہیں تمہیں دو مہینے کا جو ester روپے دینے کے لئے بولا تھا انہیں تم کو کیا ابھی تک نہیں دیا اسٹیلیاں پر اب تک اس سے پہلے کہ ہم نے لیسن میں دیکھتے ہیں an encounter of a special kind جو مدر لنگور جو تھی اسٹیل بیٹھی ہوئی تھی بیبی کو اپنے پاس میں لے کے ساکی تو ساکین بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر ساکی تو ساکین کے لئے استعمال کیا گیا تھا یہاں پر اب تک کے لئے استعمال کیا گیا ہے because they are still refusing کیا وہ ابھی تک انکار کر رہے ہیں to pay دینے سے you and ester to rupees a month دو مہینے میں دو روپے تمہیں زیادہ دینے کے لئے انہوں نے کہا تھا کیا وہ ابھی تک کہ تم کو نہیں دیا انہوں نے پر تک انکار کر رہے ہیں اس لئے تم خصے میں ہو کیا کہتا ہے اسی طرح I don't wish to talk about it میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا sorry نتھو کہتا ہے I don't wish I don't wish to talk about it میں اس کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا ہوں complaint the super boy complaint the super boy super boy نے complaint کہا نے شکایت کہا نے کہا I have not even received my regular pay present perfect tense I have not received ابھی تک نہیں سی ملنا ابھی تک مجھے میرے regular جو منتری جو میں جو payment ملتی ہے وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی ہے اس لئے I do not wish to talk about it to talk یہ infinitive verb ہے to talk to pay اوپر سینٹس میں آتا to pay اب ہے to talk یہ کیا یہ infinitive verb کی طور پر اس جمعہ کیا گئے to کے ساتھ میں verb کا first form and this is 20th of the month and this is 20th of the month یعنی یہ مہینے کی 20 تاریخ آ گئی ہے ابھی ایک تاریخ payment یا بینک مہینے کی 20 تاریخ آ چکی ہے who would think کون سوچتا ہے present would کا اس طرح present who would think کون سوچتا ہے a bank would hold up a poor man's salary hold up phrase hold up رو کے رکھنا who think کون سوچتا ہے who would think کون سوچتا ہے کیا a bank would hold up a poor man's salary گریب آدمی کی poor man's salary bank گریب آدمی کی salary رو کے رکھتا ہے ایسا کون سوچتا ہے یا پھر رو کے رکھیں گا ٹھیک ہے اس طرح بھی ہم کہہ سکتا ہے as soon as جیسے ہی present simple present جیسے ہی I get my salary as soon as I get my money جیسے مجھے میرا پیسہ مل جاتا ہے جیسے میرے salary مل جاتی ہے I am off I am off میں آف ہو جاؤں گا I am off یعنی میں آف ہو جاتا ہوں مطلب میں گائب ہو جاتا ہوں میں یہاں سے نکل جاتا ہوں میں یہاں سے پھر چلا جاتا ہوں I am off off کا مطلب بند کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کیلئے استعمال کرتے ہیں اندھیری کیلئے استعمال کرتے ہیں یہاں پر بڑی خوبصورتی سسٹی وال I am off مطلب میں پھر نہیں آؤں گا کام کرنے کے لئے not another week not another week آنے والا جو دوسرا ہفتہ ہے اس میں بھی نہیں I work in this place میں اس جگہ کام نہیں کروں گا حالانکہ simple present I work in this place میں اس جگہ کام کرتا ہوں not another week I work in this place اب آنے والے ہفتے میں میں اس جگہ کام نہیں کروں گا simple future tense میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں simple present and not to bank the pen against the dust been several times اور پھر اس میں پھر بینکنگ آیا تھا اس سے پھلے بینکنگ اس پین کر رہا تھا اب یہ simple past tense آگے بینکٹ اس پین اس کے بینک اس کے پینک اس نے پٹکا against the dust بین وہی dust بین کے اپر جس میں جمع کر رہا تھا کشرا اس کے پر اس نے پٹکا several times ایک مرتبہ پٹکا just to emphasize his point just to emphasize his point اس کی یہ بات تھی اس کا جو point تھا اس کو زور دینے کے لئے کہ میں یہاں کام کرنے کے لئے نہیں آہوا اس پہ زور دینے کے لئے اس نے پٹکا and giving himself confidence اور خود کو confidence دینے کے لئے خود کو دلاسہ دینے کے لئے جیسے اس سے پہلے ہم نے lesson میں دیکھے تھے جو his first fright کے اندر دیکھے تھے he recommended to himself جو پرندہ تھا اس نے اپنے خود کو recommended کیا تھا اس نے اپنے خود کی ستائش کی تھی خود کو confidence دیا تھا to sore and to fly اسی طرح سے یہاں پر بھی اس نے اپنے کو confidence دیا کہ نہیں اب مجھے کام کرنا نہیں ہے وہاں پر اس نے کام کرنے کے لئے اپنے کو recommended کی تھا اس نے ہاں پر نہیں کرنے کے لئے اپنے کو recommend کیا give confidence کیا well اچھا i wish you luck اس کے دوست نے اس کو دعا کی میں تمہارے لئے نیک دعائی چاہتا ہوں میں تمہارے نیک طمعہ چاہتا ہوں sad سی طرح سی طرح نتھ سے کہا i shall نظر رکھنا یعنی تم یہ کام چھوڑ دے رہے ہو تو میں پھر تمہارے لئے کوئی بھی کام دیکھوں نظر رکھنا لک آؤٹ کر نظر رکھنا یا لک آؤٹ کر لے دیکھ لے اس کے لئے بھی اس کے لئے کام جا تھا میں تمہارے لئے دیکھوں گا debt might بھاری قدموں سے چلنا بیئر بیئر فوٹ ننگ پیرو چلا گیا چپل نہیں چھوڑ تنہ روٹ چلا گیا simple past tense the big bundle of loss hiding most of his head a big bundle جو تھا اس کے پاس میں cloth کا اس نے hiding کیا ہوئے تھا چھپائے ہوئے تا hiding اس سے پہلی word کا استعمال کیا most of his head اس کا بہت زیادہ سر کا حصہ چھپا ہوا تھا cloth کے اندر and shoulders اور shoulders بھی تھے اس کے دونے شانی تھے وہ بھی چھپے ہوئے تھے at the fourth home پہلا دوسرا تیس بھی چوتھا گھر at the fourth home he visited visit کا مطلب ہے کسی بھی جگہ معاینہ کرنے کے لئے جانا لیکن یہاں پہ پہنچنے کے لئے استعمال کیا ہے پہنچ نا he visited اس سے بھر use کا استعمال کیا رہی تا visit کا استعمال کیا رہی ویسے ویسے کسی جگہ دیکھنے کے لئے جانا لیکن پہنچ 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 سترام heard simple past mention جو گھری لو جو خاتون تھی تو اس نے خاتون گھر وال جو عورت تھی اس کو کہتے ہوئے اس نے سنا کیا سنا that he was in need of a sweeper کہ اس کو کسی ضرورت ہے جھاڑو ماننے کے اس کو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے کمپلیمنٹ والا سن کیس تائنگ اس بندل اپنے بندل کو باندھے ویٹائے کرتے ہوئے اس سائٹ اس نے کہا i know of a sweeper boy my sweeper boy کو جانتا who is looking for work جو کام کی تلاش کر رہا ہے who is looking for look for تلاش کر نا look for تلاش کر جو کام کی تلاش کر رہ جو کام کی تلاش میں ہے he can start from next month can can استعمال سکتا ہوں سکتی ہوں he can start وہ شروع کر سکتا ہے from the next month آنے والے مہنے سے ایسا کیوں کہ اس نے 20 تاریخ آگئی تھی پیمنٹ اس کو نہیں ملی تھی اس نے کام 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 نہیں کر is with the bank just not filhal but they are not giving him his pay لیکن present continuous but they are not وہ نہیں دے رہے they are not giving ورگ میں آئے جی they are not giving him his pay وہ اس کو پیسے نہیں دے رہے and he wants to leave پھر simple present is آگیا سب جیٹا اگر singular ہو تو ورگ میں اس یا اس کا ہم ایڈ کرتے ہیں wants he wants to leave to leave infinity ورگ to pay آیا تھا to talk آیا اب to leave آیا ہے وہ لیکن نوکری کو چھوڑ دینا چاہتا ہے is that so اچھا ایسا ہے said mrs sirivasta mrs sirivasta نے کہا اچھا ایسا ہے natthu جو ہے وہ bank میں کام کرنے والا ہے اس کا دوست ہے وہ sita ram ہے ٹھیک نا اور جو تیسرا ابھی character آیا ہے وہ mrs sirivasta یعنی چوتھا گھر جو تھا sirivasta اچھا اسی وقت tell him to come tell him to come and see me tomorrow اور مجھ سے ملنے کے لئے see مجھ سے ملنے کے لئے and sita ram sita ram that he had been of service to both a customer and his friend 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 hosted his bag on his shoulders hosted and went his way and went his way and went his way